نواز شریف کی وفاقی اور پنجاب حکومت کو اخراجات میں کمی کی ہدایت نون لیگ کے آلہ سطح کے اجلاس میں کہا کہ نون لیگ کی دونوں حکومتیں اپنے اخراجات کا جائزہ لیں جہاں گنجائش نکلتی ہو نکالیں اور اسے عوام کو ریلیف دینے کے لیے استعمال کریں عوام کو مشکلات سے نکالنے کے لیے کوئی قصر نہ چھوڑی جائے اجلاس میں پنجاب اور اسلامباد میں اسی سال بلدیاتی انتخابات کروانے کا فیصلہ کیا گیا مول ٹاؤن لاہور میں نواز شریف کی ذریعہ صدارت اجلاس میں وزرعظم شہباز شریف وزرعالہ مریم نواز اور وفاقی اور صوبائی وزران شرکت کی عمران خان صاحب اور ان کا طرز سیاست اس کے ساتھ مذاکرات اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ نو مئی کے اوپر قوم سے اور ہمارے قومی سلامتی کے اداروں سے معافی نہیں مانتے نو مئی پاکستان کا نو ستمبر تھا مذاکرات کے سلسلہ جو ہے شروع کرنے جاری ہے آپ چاہتے ہیں کہ مذاکرات پی اپی ٹی اے کے ساتھ ہونے چاہیے جا نہیں ہوئی معافی نہیں تو مذاکرات بھی نہیں نواز شریف کی زیرے صدارت اجلاس کے بعد احسن اقبال نے تحریک انصاف سے مذاکرات کے امکانات پر دو ٹوک موقف رکھ دیا میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بانی پی ٹی اے سے اس وقت تک مذاکرات نہیں ہو سکتے جب تک وہ نو مئی پر معافی نہ مانگیں وفاقی وزیر خاجہ آسف نے بھی کہا کہ وہ تحریک انصاف سے مذاکرات کے حق میں نہیں محمود خان اچکزائی سے بھی جو باتشیت چل رہی ہے وہ اس ٹیم کے ممبر نہیں مولانا فضل احمان سے شہباز شریف کی ملاقات کے سوال پر احسن اقبال نے کہا کہ وزیر اعظم دیگر آنماوں سے بھی ملیں گے نواز شریف کے لندن جانے کے سوال پر بولے کہ ابھی جانے کا پروگرام حتمی نہیں ضرورت ہوئی تو علاج کے لیے لندن جائیں گے تحریک انصاف کے ساتھ براہ راست باتشیت کے لیے مسلمی گنون کا محمود اچکزائی سے رابطہ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانہ سناؤلہ کو محمود خان اچکزائی سے بات کرنے کی ذمہ داری دے دی دی نیوز کے ایڈیٹر ان انویسٹیگیشن انصار اباسی کی ریپورٹ کے مطابق ذرائقہ کہنا ہے کہ نون لیگ کا اصرار ہے کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات براہ راست ہوں بل واسطہ باتشیت فضول مشک ہوگی ذرائقہ مطابق اچکزائی کو کہا گیا ہے کہ وہ براہ راست مذاکرات کے لیے پی ٹی آئی کی آلہ قیادت سے مشاورت کریں تحریک انصاف مذاکرات کے لیے کمیٹی نامزد کریں جو پسے پردہ بات چیت کر سکے ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو لگتا ہے کہ اس کے ووٹرز نون لیگ اور اتحادی جماعتوں سے مذاکرات کی حمایت نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں نون لیگ نے پسے پردہ مذاکرات کی پیشکش کی ہے مجھشتہ روز صدر آنصف علی زرداری کے بعد وزیراعظم شہباز شریف بھی مولانا فلو رحمان کو منانے ان کے گھر گئے تھے وزیراعظم نے مولانا سے مدد اور حمایت مانگی ہے تحریک کو اب جلسہ کرنے کی اجازت ہوگی تحریک انصاف کو جب تک نو مئی سے وہ اپنے آپ کو علیدہ نہیں کرتی یا صدق دل سے معافی نہیں مانتی تو پھر اس کے اوپر اعتبار کرنا اور پھر ان کو دوبارہ یہ موقع دینا کہ آپ جی آپ دوبارہ سے اپنی تیاری شروع کریں اور اس کے بعد ایک اور نو مئی جو ہے وہ آپ بپا کریں تو اس کی جو ہے وہ اجازت دینا انتظامی امور پہ جو لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں تو میرے خیار میں ان کے لیے مشکل ہے پی ٹی آئے کو آج ستمبر کے جلسے کی اجازت بھی نہیں ملے گی وزیراعظم کی مشیر رانا سناولہ نے واضح اشارہ دے دیا کہا جب تک پی ٹی آئے خود کو نو مئی سے رہدہ نہیں کرتی تب تک انہیں نہیں لگتا کہ انتظامیوں سے جلسے کی اجازت دے گی جیو نیوز کی پروگرام نیا پاکستان نے ایک سوال پر رانا سناولہ نے کہا کہ اگر فیض حمید کے معاملے میں عمران خان کا ملاوث ہونا ثابت ہوتا ہے تو عمران خان کے ملیٹری ٹرائل کے لیے پنجاب یا وفاقی حکومت کسی کی اجازت کے ضرورت نہیں آرمی آٹ کے تحت انکوائری بورٹ کو اس کی پہلے سے قانونی اجازت ہے وزرعالہ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ اب عوام کا پیسہ عوام پر ہی خرچ ہو رہا ہے پنجاب کا عوینا نے عوام دوست پروگرام کی منظوری دے کر تاریخ ساز اقدام کیا مریم نواز کی سپیکر پنجاب اسملی ملک احمد خان سے ملاقات کے دوران گفتگو مریم نواز نے کہا کہ ماضی میں عوام کا پیسہ عوام پر خرچ نہیں کیا گیا سپیکر پنجاب اسملی ملک احمد خان نے کہا کہ بجلی کے بیلوں میں فی یونٹ چودہ روپے کا ریلیف عوام کے لیے تھنڈی ہوا کا جھوکا ہے ابھی آپ کے لیے انشاءاللہ پورے صبح میں سولر دے رہے ہیں جن ایریا میں ہمارے ایسے فیڈرز ہیں جہاں پر لاسے زیادہ ہیں وہاں پر ہم فری سولرز بھی دے رہے ہیں لیکن ایسے نہ ہو میں سولر دوں اب سولر پر پکھا چلے گا میرے بھائی خیب پختنخواہ حکومت پورے صوبے میں سولرز سسٹم دے رہی ہے یہ عوام پر کوئی احسان نہیں یہ انہی کے ٹیکس کا پیسہ ہے وزیر اعلیٰ خیب پختنخواہ علی امین گنڈاپور کا دیرہ اسماعیل خان نے ترقیاتی منصوبوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب کہا بجلی کی چوری بھی کریں اور سولر بھی لیں یہ نہیں چلے گا ترقیاتی کاموں کی چوکی داری کے لیے صوبے کے عوام حکومت کی ٹیم بنے اپنے فائدے کے لیے دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں حکومت کے پاس مولانا فضل الرحمن کو دینے کے لیے ہے ہی کیا تحریک انصاف کے راہنمان لطیف خوصہ کا سوار یہ بھی کہہ دیا کہ حکومت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کا جو بھی ساتھ دے گا وہ خود بھی ڈوب جائے گا مولانا فضل الرحمن حکومت کا ساتھ دے کر سیاسی خودکشی نہیں کریں گے ٹی وی انٹرویو میں لطیف خوصہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سمیت کسی سیولین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا حکومت بانی پی ٹی آئی کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں کرنا چاہتی ہے تو اپنا شوق پورا کر لیں نائب راول پنڈی نے تحریک انصاف کے راہنمان ظلفی بخاری کی جائدادیں ضبط کرنے کے لیے احتساب عدالت میں درخواستائر کر دی موقف اپنایا کہ ظلفی بخاری عدالت سے اشتہاری قرار دیے گئے ہیں ظلفی بخاری کی اسلام آباد میں چونتیس کنال اور اٹک میں تیرہ سو کنال آرازی ضبط کرنے کا حکم دیا جائے ماہر معاشیات ڈاکٹر قیسر بنگالی نے تین حکومتی کمیٹیوں سے استیفہ دے دیا وہ کیفایت شعاری رائٹ سائزنگ اور حکومت اخراجات میں کمی کی کمیٹیوں کے رکن تھے قیسر بنگالی کا گینا ہے کہ انہوں نے اخراجات میں کمی کے لیے ستھرہ ڈیویشن اور پچاس سرکاری محکمے بند کرنے کی تجویز دی اخراجات میں کمی کے لیے افسران کے بجائے چھوٹے ملازمین کو نکالا جا رہا ہے اور افسران کی نوکریاں بچائی جا رہی ہیں محکموں سے بڑے افسران کو ہٹایا جائے تو سالانہ تیس ارب روپے بچیں گے قرضوں کی وجہ سے معیشت ونٹی لیٹر پر ہے گھریلو بجٹ تباہ ہونے سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں توفان اسنا کراچی کو چھوکا گزر گیا شہر میں آج بھی کہیں موتدل کہیں تیز بارش رات میں بھی بارش کا امکان رہے گا کل بھی ہلکی بارش ہو سکتی ہے سمندری توفان اسنا کے زیرے اثر کراچی میں متعدد مقامات پر تیز ہواوں سے نقصانات ہوئے توفانی ہواوں سے درک اکھڑ گئے برشلی کے پول گر گئے خاتون سمیتی نفرات جان بھک گلستان جہر گلشن اقبال جمشید روڈ اور نازم آباد میں درختوں کے گنے سے گاڑیوں کو نقصان پہنچا مہکمہ موسمیات کے مطابق توفان اسنا کراچی سے نہیں ٹکرائے گا اب بھی تین سو کلومیٹر دور ہے امان میں ہی سمندر میں ختم ہو جائے گا لیکن مونسون کا دوسرا سسٹم خلیج بنگال میں تیار ہو رہا ہے یہ سسٹم بھی بھارتی ریاست گجرات اور راجستان پر اثر انداز ہوگا آئندہ تین چار روز میں مشرقی سن سے ٹکرا سکتا ہے کراچی میں بارش کے بعد سڑکوں کی ابتر صورتحال پر امیر جماعت اسلامی کراچی منم سفر کی کڑی تنقید جہانگی روڈ پر پریس کانفرنس کر ڈالی کہا کراچی کی سڑکیں کھنڈر کا منظر پیش کر رہی ہیں وزراء ڈیفنس سے نکل کر شارعہ فیصل پر تصاویر بنوا رہے ہیں میر کراچی مرتضی وحاب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کراچی دشمنی نہیں شلے گی اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل کیا جائے کراچی میں دو روز سے جاری بارشوں کے دوران نکاسیات کی صورتحال مجموعی طور پر کنٹرول میں رہی مرکزی اور بڑی شارعہوں پر پانی کی نکاسی بروقت کی جاتی رہی البتہ کچھ علاقوں میں پانی جمع ہونے کی ریپورٹس بھی ملی ہیں جوڑیا بازار میں بارش کے پانی سے کیچر جمع ہو گیا صدر ٹاؤن میں سیویل اسپتال کے اطراف کی سڑک پر بھی پانی اب تک جمع ہے موسیقی کوئی بھی پوچھنے بھی نہیں آیا ہے بھائی آپ کا کیا حال ہے کیا آپ کے بچے بچ گئے کیا ہو گیا آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں آیا ہے صدر ٹاؤن میں چیز آسان جی باتی کونہ ساب آسان جا سامان چلی مین میں بودی آسان جا بچا 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 در بہ در کےکتھے کےکتھے کچھن تے چاہی مانی تکور پاسا گے سوالو کون تو ملی بارشوں کے بعد سیلاوی صورتحال سے متانسٹرہ سندھ کے شہر سجاول میں گھر گلیاں اور محلے زیر آب آگئے متانسٹرہ گھروں کے رہائشی نکاسی آب کے ساتھ کھانے پینے کی اشیاء کے لیے بھی امداد کے منتظر دادو بدین اور سانگر میں بھی سیلاوی متانسٹرین کھلے آسمان تلے آگئے کچھوں میں ڈیر سو سے زائد دہات کا زمینی رابطہ کٹ گیا لوگوں نے کشتیاں استعمال کرنا شروع کرتی ہیدر آباد اور ٹھٹا کے بہت سے علاقوں سے بھی پانی کا نکاس نہیں ہو سکا ہیدر آباد روئی الویسٹیشن پر بارش کا پانی جمع ہو گیا نواب شاہ میں بارشوں سے کپاس کی فصل کو نقصان پہنچا ایر تھر پہاڑی سلسلے میں مسلدار بارشوں سے ندی نالوں میں تغیانی بارشوں اور سیلاوی پانی سے ہب ڈیم بھی بھر گیا اطراف کی آبادی کو احتیاطاً خالی کرا لیا گیا بارشوں اور سیلاوی ریلوں سے بلوچستان کے علاقوں نصیر آباد جھل مکسی اور بولان کے زمینی رابطیں کٹ گئے ربی کنال میں شگاہ پڑ گیا درجنوں دہات زیرے آب آ گئے نصیر آباد کے علاقے منجو شوری میں لوگ گھر بار چھوڑ کر جان بچانے کے لیے سیلاوی پانی سے گزرتے ہوئے سڑک پر پناہ لینے پر مجبور دکی قلعہ سیف اللہ اور لورالائی میں چھے افراد ریلوں میں بہ گئے جھل مکسی میں مسافر وین اور گاڑی سیلاوی میں بہ گئی مسافروں کو ریسکیو کر لیا گیا سیلاوی ریلوں سے ہنائی کوئٹا روڈ پر ٹرافک موطل سینٹ بلوچستان سرحد پر لیویس چیک پوست سیلاوی ریلے میں بہ گئی چمن میں سیلاوی ریلوں نے شیلا باگ کی تاریخی ریلوی تنل تباہ کر دی رابطہ سڑک بھی تباہ ہو گئی جہلوں کے علاقوں دینہ اور سحاوہ میں بارش کے بعد لینڈ سلائٹنگ بارشوں کا پانی گھروں میں داخل فصلیں بھی تباہ ہو گئیں مطادد دیہات کا زمینی رابطہ کٹ گیا راجنپور کی بستی فانزلپور میں طالبین سیلاوی پانی سے گزر کر سکول جانے پر مجبور پنجاب حکومت سے نکاہ سیاب کی اپیل کمالیہ میں موشتہ دار بارشوں نے تباہی مچا دی گھروں کی دیواریں اور چھتے گرنے سے مطادد افراد زخمیوں میں دیر بالا کی وادی کمرات میں پھسے سیاہوں کا ریسکیو ٹیمز کی پہنچنے پر جیو نیوز کا شکریہ کہا جیو نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد انتظامیہ حرکت میں آئی اور ان سے رابطے میں ہے فوکل پرسن کے مطابق سیاہوں کو ایک ہٹیل میں اکٹھا کیا گیا انہیں خوراک اور کھانے پینے کی اشیاء فراہم کی جا رہی ہیں کوشش ہے کہ تین روز سے پھسے سیاہوں کو آج بحفاظت وادی سے نکال لیا جائے بری کوٹ کے مقام پر دریا برد ہونے والی دیر کمرات شہرہ کی بحالی کا کام جاری ہے دالپنڈی ٹیسٹ میں پاکستان کی پہلی اننگز دو سو چوہتر رنز پر سمٹ گئی سائم ایوب اٹھاون شان مسود ستاون اور سلمان آغا چپون رنز بنا کر نمائے رہے بابر اس بار بھی نہ چل پائے بابر نے اکتیس اور رزوان نے انتیس رنز بنائے ساؤچکیل سولہ رنز بنا کر لوٹ گئے بنگلے دیشی سپینر مہدی حسن میراز نے پانچ پاکستانی بلے بازوں کو پیویلین کی رات دکھائی دن کے اتدام پر بنگلے دیش نے کسی نقصان کے بغیر دس رنز بنا لیے پاکستان کی بردری ختم کرنے کے لیے اسے مزید دو سو چونسٹ رنز ترکار پانچ سال کی عمر میں گینیز ورلڈ ریکرڈ میں نام درش کروانے والے سفیان مسود کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات وزیر اعظم کی چھوٹی سی عمر میں عالمی ریکرڈ بنانے پر سفیان کو مبارک بات کہا پاکستان کے باز صلاحیت بچے ملک کے روشن مستقبل کی زمانت ہیں سفیان مسود نے سات آشاریہ آٹھ سات سیکنڈز میں فاسٹس ٹائم ٹو کلائم براؤنڈ اپرسن کا ریکرڈ بنایا تھا سفیان کے والد ارفان مسود بھی سو سیزائید گینیز ورلڈ ریکرڈز پولڈر ہیں جماعت اسلامی کے سابق سینیٹر مشتاق احمد کو حراست میں لے لیا کیا پولیس کے مطابق مشتاق احمد کو ڈی چانک سے دفعہ 144 کی خلاف فرضی پر حراست میں لیا گیا ہے پنجاب میں مجموعی طور پر پینتیس لاکھ سولہ ہزار آٹھ سو ستتر بجلی سارفین کو ریلیف دیا گیا سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے بجلی بلوں میں ریلیف کی تفصیلات جاری کر دی لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے آٹھ لاکھ چالیس ہزار سارفین کو ریلیف دیا گیا ملتان الیکٹرک سپلائی کمپنی کے چھے لاکھ تریپن ہزار آٹھ سو تیراسی پیسل آباد کے پانچ لاکھ چھے ہزار ایک سو انتالیس گجرانوالہ کے سات لاکھ اکتیس ہزار تین سو پانچ اور اسلامباد کے سات لاکھ پچیاسی ہزار پانچ سو پچاس سارفین کو ریلیف ملا مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ وزرعظم شہباز شریف نے ایک سو سے دو سو یونٹ والے بجلی سارفین کو پچاس ارب روپے کا ریلیف دیا وزرعالہ پنجاب نے مشکل معاشی حالات میں بھی ناممکن کام ممکن کر دکھایا عوام کو مزید ریلیف دیں گے خیب پختمخہ کابینہ میں توسیع اور عدو بدل کا معاملہ پانچ روز گزرنے کے بعد بھی تاخیر کا شکار ہے گاونر خیب پختمخہ فیصل کریم کنڈی ان دنوں پنجاب کے دورے پر ہیں ان کی عدم دستیابی کے باعث نئے مشہیر و معاملین خصوصی کی تقروری کے سمری پر دستخط نہیں ہو سکے اس سے پہلے گاونر شہر سے باہر ہونے کی صورت میں زبانی منظوری دے دیا کرتے تھے تہاں اس بار انہوں نے جیو نیوز کے رابطہ کرنے پر کہا کہ وزیرعالہ روزانہ وزیر و مشیر بدلتے رہتے ہیں وزیرعالہ کو جلدی ہوگی وہیں کوئی جلدی نہیں پشاور واپس جا کر سمری دیکھ کر دستخط کریں گے مشیر اطلاعات خیبر پختنخواہ بیریسٹر سیف کا کہنا ہے کہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات کرنا صوبائی حکومت کا منڈیٹ نہیں ہمارا مسئلہ طالبان نہیں بلکہ وفاقی حکومت کی غیر سنجید کی ہے خیبر پختنخواہ حکومت میں کوئی اختلافات نہیں اختلاف رائے ضرور ہوتا ہے پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کے 18 اگست کے انتخابات میں بے قائد کیا وفاقی وزیر داخلہ کا ناظرہ بائیومیٹرک سسٹم اور پی ای سی ڈیٹا بیس کی چار گھنٹے بندش پر نوٹس وفاقی وزیر ایسن اقبال نے ووٹنگ نہ ہو سکنے کی تحریری شکایت کر دی نرخواست میں کہا کہ انجینئرز کی بہت بڑی تعداد سسٹم فیل ہونے پر ووٹ ڈالنے سے محروم رہی انتظامیہ نے بائیومیٹرک تصدیق کے بغیر ووٹ ڈالنے کی اجازت تھی شفاف تحقیقات سے واضح ہو جائے گا کہ کہاں کہاں ووٹ کا غلط استعمال ہوا ناظرہ سسٹم ڈاؤن ہونے سے وفاقی وزیر ایسن اقبال پولنگ سٹیشن پر تین گھنٹے انتظار کے بعد ووٹ ڈالے بغیر چلے گئے لاہور ہائی کورٹ میں غیرت کے نام پر بہن کو قتل کرنے والے ملزم بھائی کی زمانت خارج ٹرائل کورٹ کو مقدمے کا فیصلہ چار ماہ میں سنانے کا حکم عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ملزم کی خلاف پوسیکیشن کے پاس تھوڑ ثبوت ہیں اس نے ناقابل زمانت جرم کا اتقاب کیا ہے زمانت کا حق دار نہیں ہے ملزم نے سرگی بہن کو فارنگ کر کے قتل کیا ملزم کے خلاف سرگودھا پولس نے فروری دوہزار چوبیس میں مقدمہ درج کیا تھا لاہور ہائی کورٹ کی ڈراما نگار خلیلو رحمان کمر ہنی ٹراب کیس میں دی جی ایف آئیو کو پولس افسران کے خلاف شکایت دش کر کے کارروائی کی ہدایت ملزمہ کے زیر حراسہ تشدد کی درخواست پر تحریری حکم میں کہا گیا ہے کہ میڈیکل رپورٹ سے ثابت ہے کہ ملزمہ پر جسمانی رحمان کے دوران تشدد کیا گیا ملزمہ کو سزا دینے کے لیے اس کیس کی تحقیقات ضروری ہیں ملزمہ کے مطابق جسمانی رحمان کے دوران ذہنی اور جسمانی تشدد کیا گیا مفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت سپیشل کمیٹی برائے آئین جی اوز کا اجلاس آئین جی اوز کی ریجسٹریشن مصطرد ہونے اور ایم او یوز کی تجدید نہ ہونے سے متعلق درخواستوں کا جائزہ مفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا متعلقہ آئین جی اوز کی کاغذات کی جانچ پرتال کا حکم کہا پندرہ دن کے اندر سکروٹنی کا عمل مکمل کر کے تمام درخواست دہندگان کو آگاہ کیا جائے گا سینٹ سٹینڈنگ کمیٹی برائے صحت کی فارمولا ملک کی غیر اخلاقی مارکٹنگ کے خلاف کارروائی کی ہدایت چیئرمن سینٹ سٹینڈنگ کمیٹی برائے صحت آمی بلیودین چشتی کا کہنا ہے کہ ڈرگ ریگلیٹری ایتھارٹی آف پاکستان فارمولا ملک سمیت بیبی فیٹ کمپنیز کی غیر قانونی حرکتوں پر کارروائی کرے فارمولا ملک کے نقصاندے اثرات کے بارے میں میڈیا پر اشتہاری مہم چلائی جائے ڈرائب حکام کا کہنا ہے کہ فارمولا ملک کمپنیز مختلف طریقوں سے ڈرائب پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں فارمولا ملک بنانے والی کمپنیز بیبی فیٹ کو ڈرائب کے دارے کار سے نکالنے کیلئے کیسز کر رہی ہیں تشاور میں منکی پاکست کے پانچ مزید مشتبہ کیسز سامنے آگئے پانچوں کو پولیس سرویسز اسپتال میں خارنٹینہ کر دیا گیا پانچوں افراد کو بیرون ملک سے آمد پر مشتبہ پایا گیا کراچی میں بھی سعودی عرب سے آئے ایک مسافر کو منکی پاکست کی مشتبہ علامات کے بعد خارنٹینہ کر دیا گیا مریض کو قارش اور جسم پر لال دھبے ہیں پاکستان میں گھر والوں کی مرضی سے شادی کا رواج عام 81 فیصد پاکستانیوں نے ارینج میریج کی جبکہ 18 فیصد نے پسند کی شادی کرنے کا کہا گیلے پاکستان نے نیا سرویسز جاری کر دیا ارینج میریج کرنے والوں میں لڑکیوں کی شہرہ زیادہ 85 فیصد نے ماں باپ کی خواہش پر شادی کی جبکہ 14 فیصد نے اپنی پسند سے شادی کرنے کو ترجیح دی لڑکوں میں 87 فیصد نے والدین کی بات مانی جبکہ 22 فیصد نے اپنی مرضی سے شادی کرنے کا کہا پسند کی شادی کرنے والوں میں 30 سال تک کی عمر تک کے نوجوانوں کی شہرہ 21 فیصد نظر آئی جبکہ 89 فیصد افراد نے والدین کی مرضی سے شادی کا کہا 50 سال سے زائد عمر کے پاکستانیوں میں 89 فیصد افراد نے والدین کی پسند کو ترجیح قرار دیا جبکہ 10 فیصد نے زادی پسند کو والدین کی رائے پر فوق کرت دی سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں جمعے کی شدید بارش کے مناظر انٹرنیٹ پر وائرل مستدار بارش سے جبل اوہت اور حرم کے پہاڑی علاقوں میں برساتی ریلے کھڑی گاڑیاں پانی میں بہ گئیں رنگ روڈ پانچ سے چھے گھنٹے بند رہا سعودی محکمہ موسمیات کی آج بھی مدینہ منورہ اور ملحقہ علاقوں میں مزید بارشوں کی پیش گئیں پاکستان سپورٹس بورڈ نے فنڈز روکے جانے کا ہاکی فیڈریشن کا الزام مسترد کر دیا بورڈ کا کہنا ہے کہ پی ایچ ایف نے ستائیس کھلاریوں اور چھے افیشلز کے دورے کے لیے ساڑھے پانچ کروڑ کے ساتھ ساٹھ ساٹھ ہزار ڈالرز کی اضافی رقم مانگی تھی جو تیہ شدہ مایار سے زیادہ ہے فنڈز کے جانے تاخیر کی وجہ مطلوبہ دساروزات کی فراہمی میں تاخیر تھی ادھر ہاکی پلیئرز بھی پریشان بیرون مل دوروں کے لیے فیڈریشن کے صدر اور سیکیٹری کا ڈیلی آلاؤنس زیادہ کھلاریوں کا کم کھلاریوں کو ڈیر سو ڈالر جبکہ فیڈریشن کے صدر کو پانچ سو اور سیکیٹری کو ساڑھے چار سو ڈالر ڈیلی آلاؤنس ملتا ہے پروگرام ہستہ منحے میں دیکھئے قوال برادران فرید عیاس اور ابو محمد سے ملاقات کا دوسرا حصہ سنیے قوالیاں زندگی کے دلچسپ واقعات اور تابی شاشمی کے چھٹکلے رات گیارہ بجے صرف جیو نیوز پر اور بیل نفامی گیلپ سروے کے مطابق مرد شادی کے بعد زیادہ خوش رہتے ہیں اگر ایسا ہے اور آپ بھی خوش رہنا چاہتے ہیں تو دل کا رشتہ ایپ ابھی ڈاؤنلوڈ کریں جہاں موجود لاکھوں رشتوں نے شادی کو بہت آسان بنا دیا ہے